موسیقی 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 عظیم بابر کے جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والا پر خدا ان کی اسلامتی ہو میں ہوں بابر ایمینویل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گواہی اور آج پروگرام گواہی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پادی آسف فروز صاحب سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس پروگرام میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پادی آسف فروز صاحب اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں ایز ای چیئرمن ورڈ آف لائف چرچ آف پاکستان کے ساتھ اور یہ موجود ہے رامکورٹ اور آسل کوارٹر میں تو آج ان سے ہم باتشیت کریں گے اور جانیں گے ان کی سریز خدمت کے حوالے سے اور ایک جو ان کے پاس بہت شاندار گواہی ہے جو ہم سب کے ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی اس سے بھی ہم روشناس ہوں گے تو ابھی ملاقات کرتے ہیں ہم پادی آسف فروز صاحب سے سر میں اگین آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام گواہی میں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ اس پروگرام کا حصہ ہیں پایس صاحب آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کب کیا؟ میں نے نائنٹی ایٹی فائیو میں میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور میں نے گجنر والا تھیلوجیکل سیمڈری سے سیمڈری کی اور میں شکروزار ہوں کہ اب تک خدا نے مجھے تندرستوانہ رکھا ہے اور میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں تو پایس صاحب آپ کی جو رہائش ہے وہ مطلب آپ گجنر والے سے ہی تھے یا مطلب لاہور سے؟ ہم بیسکری شروع میں ہمارے جو والد تھے وہ سیالکورٹ سے تھے اور ہم سیالکورٹ سے لاہور میں شیفٹ ہوئے آئے ہوئے تقریبا ہمیں عرصہ دراز ہی گزر گیا ہے مطلب کہ یہی پر مقیم ہے لاہور یہی پہ ہم سب لوگ تمام بہند بھائی پیدا ہوئے اور اس وقت میں 50 یئرز کا ہو گیا ہوں 58 یئرز ہو گیا ہے میری عمر کو اور میرے بڑے بھائی جو تھے وہ ایڈر سلامت صاحب تھے میرے والد کا نام ماسٹر فیروز تھا جو کہ موسیقی سے بہت زیادہ اور انہی کی خدمت کی وجہ سے ماسٹر فیروز وہ فوک پنجابی گیا کرتے تھے اور ان کے بہت سے شاگرد بھی ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا اور آج وہ پرسٹش بھی کر رہے ہیں اور یہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری پوری فیملی کے اندر موسیقی ہے اور خدا ان کے نام کو ان کی عزت کو جلالا ہو رہے ہیں بلکل یہاں سے ہی چل رہے ہیں اچھا بھائی صاحب 85 میں آپ نے بتایا کہ آپ نے گجرنوالے تھیولوجیکل سیمڈی سے آپ نے یہ سارا کورس کیا تو آپ نے خدمت اپنی جیسے ابھی میں نے بتایا ہے ناظرین کو کہ آپ کر رہے ہیں رام کورٹ میں جو کہ کافی دور ہے یہاں سے حالانکہ زیادہ تر ہم نے جو مجورٹی دیکھی ہے کہ وہ لہور میں سراؤنڈنگ ہی کرتے ہیں کہ ہم لہور کے اندر ہی کہیں اپنا چرچ پر بنایں تو اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ پہ اتنی دور اللہ کے بہت اچھی بہت اچھا خوبصورت سوال ہے آپ میں ہنری کلونی میں میری رہائش ہنری کلونی میں ہے اور وہ کے وہاں پر جہاں پہ اس وقت کرشن فیلوشپ چرچ ہے وہ میرا کلیسے ہی ایک گھرانہ تھا جن کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا کہ انہوں نے دوتے کا قتل کر دیا ہے تو مجھے وہ فری میں ایک طرح کا مل رہا تھا گھر لیکن مجھے انہوں نے کہا جی آپ پہ چاسزار روپے میں ہم سے لے لیں اور پانچزار روپے اور اس وقت میرے پاس پانچزار روپے نہیں تھا یہ ایٹی سیون کی بات ہے تو میں نہیں پہ کر پایا تو سالو جان کے ڈیڈ انہوں نے ڈیڑھ لاکھ روپے میں وہ گھر خرید اور وہاں پہ انہوں نے اپنا چرچ بھی لیکن خدا کی چونکہ مرضی نہیں تھی میں نے یہاں پہ چھ سال کام کی ہے ٹھیک ہے اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ لیکن گھروں میں سیل چرچ تھا میرے پاس میرے جو وہ مامو کی بیٹی ہے انہوں نے مجھے وہاں پہ دعوت دی اور میں چلا گیا اب وہاں پہ چونکہ ایک تو چرچ نہیں تھا کہ لوگوں کا زیادہ تر جو رجوان ہوتا تھا وہ درباروں کی طرف تھا وہاں پہ ایک بڑا دربار ہے جس کے لئے پیر مدرسہ ہے اور وہاں پہ یہ تھا کہ لوگ جب کوئی دلہن آتی تو وہ پہلے دربار پر سجدہ کرتی اور دلہ جب جاتا تو وہ بھی دربار پر سجدہ کرتا چاہے وہ کرسچن ہے یا جو مرضی لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو سب سے بڑھ کر میں نے لوگوں کو وہاں پہ اس چیز سے بنا کیا اور لوگ بنا ہو بھی گئے پھر خدا نے مجھے وہاں پہ استعمال کیا اور میں نے 2005 میں وہ جگہ میں نے پھر وہاں پہ خریدی کلیسیا کے ساتھ مل کر اور 2007 میں ہم نے چرچ بنانا شروع کر لیا شاپل میں شاپل میں چرچ بن گیا پھر ایک وقت آیا پھر کلیسیا کے اندر چونکہ چرچ کلیسیا نے بنایا ہوا تھا تو ابلیس نے وہاں پہ کام کیا اور چھبیس سال کام کرنے کے بعد چرچ جاتا رہا لیکن خدا نے مجھے شاید خدا کی یہ مرضی تھی کہ میں رام کورٹ چلا گیا تو وہاں پر آپ کے بعد بھی کوئی اور پائش صاحب آگے پھر وہاں پہ آتے رہتے ہیں اور پھر جیسا بھی ہے اس کو بارے میں میں نہیں چاہتا اس کے پر ڈسکرس کی جائے لیکن چونکہ وہاں پر زیادہ جو پرابلم بنی تھی وہ تھا سکول کیونکہ وہاں پر سکول جب شروع کیا تو وہاں پر میں نے ایک بچہ بھی ازاد کروایا سکول آپ نے مطلب چرچ کے ساتھ ہی چرچ کے ساتھ ہی میں نے سکول شروع کیا تھا اور چونکہ وہاں پر زیادہ تر بچوں کے ذہن کچھ اور طرف جاتے تھی تو میں نے وہاں پر سکول سٹارٹ کیا اور یہ بڑا اچھا آپ نے میری میسیز نے اور میں نے میری میسیز کہتی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بنیسبہ تیس چیز کے غلامی میں زندگی گزاریں بنیسبہ تیس چیز کے کہ یہ اور اور برے کامہ میں پڑھیں آپ ان پر محنت کریں کہ یہ سکول اندر آئے تو میری میسیز نے مل کر پھر ہم نے سکول شروع کیا اور پھر وہاں پر ایک بچہ تھا جس کے دادا نے کرزہ لیا تھا اور باپ دادا مر گیا پھر دادے کے بعد اس کے والد پر کرزہ لیا پھر اس بچے کو انہوں نے مزارہ رکھ لیا پھر ہمیں جب پتا چلا وہ بچے کو انہوں نے سکول میں داخل اور سٹار فش پاکستان سٹار فش ایشیا نے اس بچے کے جو اس کے واجبات تھے وہ واجبات سٹار فش پاکستان نے پے کی ہے اور اس بچے کو سکول میں لے آئے اور پھر اس بچے پر کافی پریش ہو وہاں پھر وہاں سے وہ چلے گئے تو بھائی صاحب جیسے ابھی آپ نے بتایا سٹار فش ایک ادارہ ادارہ بہت بڑا ادارہ ہے جو بچوں کی تلیم و تربیت کے لیے کافی مطلب اپنے فنڈز کو جاری کرتا ہے تو کیا آپ نے وہ جو سکول تھا وہ سٹار فش کی مدد سے ہی نہیں سکول ہم نے اپنی مدد سے شروع کیا اس کے بعد سٹار فش اس کے بعد سٹار فش نے میرے ساتھ مل کر سکول کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کردارہ کیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فیسیز بھی ہے پھر سلے بس بھی اپن کے بکس دیتے ہیں انیفارم تو نہیں لیکن باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ٹیچرز کی پیلت ہی ہے جی ہاں اور اس کے ساتھ بیلڈنگ اگر بیلڈنگ آپ کی نہیں ہے تو وہ بیلڈنگ رینڈ بھی دیتے ہیں تم بات اس سے پہ سمجھے یہی ہے کہ ہمت مردہ مردہ خدا کہ جب آپ نے ایک مطلب سٹیپ لیا ہے ہمت کی ہے تو ادارے خود ہی آپ کے ساتھ جنڈنا شروع ہو گئے اور ابھی وہ سکول کس سٹینڈرڈ تک ہے وہ اس وقت خدا ان کا شکر ہے ہم نے پریمری سے شروع کیا تھا اور اس وقت تین گریڈ تک میرا سکول ہے اور اس دفعہ ہمارے سکول سے نائن سٹوڈنٹس نے کالیفائی کیا ہے ایکسیلنٹ اور جس کے لئے سٹار فش پاکستان نے کنکوڈیا کے اندر میرے ان بچوں کو ایڈمیشنز کروا ہیں ایکسیلنٹ اس کے لئے میں سٹار فش پاکستان کا شکر گزار ہوں سٹار فش ایشیا کا شکر گزار ہوں اور پاکستان کے اندر جو بڑا ان کا شکر گزار ہوں لیکن بات وہی پہ آتی ہے کہ آپ کتنا بوجھ رہتے ہیں کیونکہ میرا جو بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چرچ کی جو ذمہ داری ہے کیونکہ ہم پاکستان میں اگر بھڑ سکتے ہیں نا تو وہ ایک ہی کلیہ ہے وہ ایڈوکیشن ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہے ایڈوکیشن کے بغیر آپ پاکستان کے اندر ترقی نہیں کر سکتے اور میں آج آپ کے چینل کی وساطت سے میں تمام پاسبانوں سے درخواست کروں گا اور اس کے ساتھ جو ہمارے مشنری سکول ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کے سکولوں میں ہر سکول کتھیڈل ہے کھینڈین تنی ہے سیکٹر ڈاڑ ہے اگر آپ جہاں کیونکہ میرے بچے بھی کتھیڈل سے وہ پڑے ہیں تو وہاں پر ایک سکول کے اندر سے سولہ سستانہ بچے ہوتے ہیں اور اگر خدا رہا اگر امستانہ سولہ بچوں کو اگر آپ فری کر دے تو کیونکہ آج ہمارے کرسچن کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بڑھا سکیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنی قوم کو بڑھانے میں ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں میرے سکول میں میں سر آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے سکول میں اس وقت کام اس کام 300 بچے ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور اگر میں اپنے سکول کے لیے یہ کر رہا ہوں تو ہمارے جو بڑے بڑے ادا رہے ہیں اگر وہ کریں ہم پاکستان کو تبدیل کرنے میں بہت کچھا کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری قوم اس وقت جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انیس سو ستر اکتر میں آکر ہمارے سکول ہم سے جاتے رہے تھے لیکن اگر آج ہم یہ سٹیپ لیں ہم اپنی قوم کی تقدیر اور اپنے بچوں کو ایک اچھا مقام دینے میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں جی ناظرین بہت شاندار باتیں اور وہی جو پہلے میں اپنے پروگرام میں ابھی کوٹ کی ہے پاری صاحب کے ساتھ کہ جب ہم ہممت کریں گے تو خدا بھی ہمیں بلیس کرے گا برکت دے گا اور کام کو بڑھائے گا ابھی مجھے اور میرے کیمروہ مین کو اجازت دیں اور ملیں گے نیکس پروگرام میں اسی طرح ایک خوبصورت گواہی کے ساتھ جو ضرور آپ کی ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی موسیقی